پدائش ستائیس باب جب اضحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلائیا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو جا اور میرے لیے شکار مارلا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لیا تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں اور جب اضحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے تب ربکہ نے اپنے بیٹے یاکوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ باتیں کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیش تر خداون کے آگے تجھے دعا دوں سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھ کو دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسبے پسند لذیذ کھانا تیار کروں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیش تر تجھے دعا دے تب یکوب نے اپنی ماں ربکہ سے کہا دیکھ میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لانت کماؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لانت مجھ پر آئے تو صرف میری باپ مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسبے پسند لذیذ کھانا تیار کیا اور ربکہ نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس کو جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو پہنایا اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیکتیں اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاکوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تو کون ہے میرے بیٹے یاکوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پہلوٹھا بیٹا عیسو ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تُو دل سے مجھے دعا دے تب ازحاق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا اس نے کہا اس لیے کہ خداون تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا تب ازحاق نے یاکوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تُو میرا ہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں اور یاکوب اپنے باپ ازحاق کے نزدیک کیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاکوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے ہیں اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ تُو میرا بیٹا عیسو ہی ہے اس نے کہا میں وہی ہوں تب اس نے کہا کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میل آیا اور اس نے پی پھر اس کے باپ ازحاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم اس نے پاس جا کر اسے چوما تب اس نے اس کے لباس کی خوشپو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خدا من نے برکت دی ہو خدا آسمان کی عوص اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلیں تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے جب اضحاق یاکوب کو دعا دے چکا اور یاکوب اپنے باپ اضحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی اسو اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لائیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ اضحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پہلوٹھا بیٹا اسو ہوں تب تو اضحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا اسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرتناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یاکوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرے پہلوٹھے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تُو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے ازہاق نے اساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں تب اساؤ نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ مجھے بھی اور اساؤ چلا چلا کر رویا تب اس کے باپ ازہاق نے اسے کہا دیکھ زرخے زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو اور تُو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تُو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے اور عیساؤ نے یاکوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بکشی کی نہ رکھا اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں پھر میں اپنے بھائی یاکوب کو مار ڈالوں گا اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے سو اے میرے بیٹے تُو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفکی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا کہر تیری طرف سے تھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تُو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں اور ربکہ نے ازحاق سے کہا میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیعہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا باندی یا لڑکی دهای باندی یا لڑکی دنگی سوچا لڑکی دنگی باندی یا لڑکی دنگی موسیقی